یہ محرم کے مہینے کے اندر جو ایکٹیوٹیز غالی شیعہ کی طرف سے ہو رہی ہیں آگ کے اوپر ماتم کر رہے ہیں ان سے آپ جا کے اکلے عام پوچھیں وہ کہیں گے جی بلکل اگر حضرت حسین کے لاشے کو تپتے بہرگستان پر لٹایا گیا اور اس کا ٹیمپریچر کوئلے کی طرح تھا تو ہم اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں کر لو گاں دیو جو آپ آپ ان کو پھر اکلا یہ بات کریں گے نا کہ میرے بھائی یہ آپ کی عقیدت اپنی جگہ ہے لیکن کیا حضرت حسین علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ ان کے ساتھ تو ظلم ہوا تھا آپ اپنے اوپر خود یہ چیز تاریخ کر رہے ہیں پھر اس میں میں نے الٹی میڈین کو پھکی دی تھی کہ اگر کوئی چیز تاریخ کرنی ہے باقی چیزوں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے کہ امام بخاری لے کے ہیں کہ عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھا گیا اللہ کی لعنت ہو فرشتوں کی لعنت تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا تو اب یہ تو کٹ کنفرم ہے نا تو یہ کٹ کبھی کسی نے لگایا اے نا ہم لڑے یورو کر دیو نہ کرنا اے کام ہو میں نہیں ایسے بتا رہا ہوں باقی بھی جتنی چیزیں بیدات ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے اپنا جنون کا نام خرد رکھ دی وہ اگلے دن مجھے یہ ویڈیو دکھا رہے تھے ارشاد بھائی نہیں دکھائی تھی دو بندے ایک بچے کو بگڑ کے نا تھوڑی دیر کے لیے وہ کوئلے انہوں نے سلگائے ہوئے ایک بہت بڑی اس کے اندر تندور سا ہی بنایا ہے اس کے اندر اس کو ڈالتے ہیں پھر کھینچتے ہیں تو تیسری بار وہ پتہ نہیں بچہ کابون نہیں آیا یا انہیں انہوں نے کھج لے اے بھی نال جا کے ڈک پہنے پھر سب نے شور مچا کے نکال رہے ہیں کیوں نکال رہے ہیں ان کو مرنے دیں شہیدی ہو رہے ہیں نا سب تماشے لائیں یہ بدات ہیں ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے اور ایسی چیزیں دین میں داخل کی جاتی ہیں تاکہ اصلی دین پیشے رہ جائے